ہی ایوری ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ ٹرائبلنگ کے شوقین ہیں یا پھر آپ ٹرائبل پہ جانے والے ہیں تو آپ کا اپنے سامان میں ٹرائبل فرسٹیٹ کٹ ہونا ضروری ہے ٹرائبل فرسٹیٹ کٹ سے آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر کہیں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں یا فرمیسی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنا چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ خود ہی کر سکتے ہیں یا پھر لیٹ نائٹ ہو گیا ہے اور اس ٹائم پہ ڈاکٹر چلے گئے ہیں تب بھی آپ کو کافی پرابلم ہو جائے گی ڈاکٹر کے اویلیبلیٹی سے اس لیے اگر آپ کے پاس فرسٹیٹ کٹ ہوگا تو آپ اپنا چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ کافی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو گھر میں بھی ہونا چاہیے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ہمارے فرسٹیٹ باکس میں کیا کیا ہے فرسٹیٹ کٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے فرسٹیٹ باکس اور یہ ہم نے آرڈر کیا تھا ایمیزون سے بہت ہی اٹریکٹیو لوگ ہے اس کا بہت اسپیشیر سے کافی سامان اس میں آ جاتا ہے ہینڈی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جاتا ہے آپ کی لگیج میں کافی ساتا جگہ ہی رہے گا آپ اس کا بڑا باکس نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر فرسٹیٹ باکس کے بجائے فرسٹیٹ پاؤچ ہوتے ہیں فرسٹیٹ کے پاؤچ وہ بھی آپ کو آئے بلے لے ہو جائے گا اور ایسے ایئے ایسے ایسے ایک آئے چاہیے کہ ہم نہیں رہا ہماؤڑے کیا ٹھو ہے سو پلیز کسی برینڈ کو یا کسی e-commerce کمپنی کو ہم پرموٹ نہیں کر رہے ہیں i am just telling you that ہم نے کہاں سے لیا ہے سو پلیز سو اس میں بھی جو سامان ہے ہمارا وہ ہے cotton wool cotton wool کے علاوہ bandit this is also a kind of bandit one must have this this is very helpful medical tap medical tape ہوگا تو آپ تھوڑا بہت اپنا treatment کر سکتے ہیں آپ bandit لگا سکتے ہیں and orange up کے لیے scissor اگر آپ کے ساتھ آپ کے فیملی میں بچے ہیں تو آپ کو temperature check کرنے کے لئے thermo matrix کے requirement ہے اگر بچے نہیں ہیں تو آپ thermo meter کو skip کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر بچے ہیں تو اسے skip کرنے کے بارے میں پلیز نہیں سوچئے گا کیونکہ بچوں کو جلدی ہی انفیکشن ہو جاتا ہے تھوڑا فیور یہ سب کچھ سکھنیس ان کے ساتھ لگی رہتی ہے سو پلیز اس کو ضرور رکھئے گا اگر بچے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں polluted city میں ہیں اکثر لوگوں کا problem ہو جاتی ہے کہ وہ travel کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ریٹنیس یا ایشینیس ہو جاتی ہے کسی کو دھول سے problem ہوتی ہے کسی کو دھوے سے دھوپ سے باہر نکلنے میں تو جب آپ travel کریں گے آنکھوں میں ایشینیس کا تو کہیں ڈریول جانے سے پہلے آپ کوئی ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے جو بھی وہ آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں ایک آئی ڈروپ ہونا ضروری ہے آپ کے فرسٹ سیج کٹ میں جس سے اگر کہیں بھی آپ کو کچھ بھی انفیکشن محسوس ہوتا ہے یا ایشینیس لگتی ہے آپ کو تو کوئی کلی آپ آئی ڈروپ سے اپنا ٹریٹمنٹ کر لیں جس سے وہاں پر ڈاکٹر ملے یا نہیں ملے تو ڈاکٹر کے پہنچنے تک آپ کی آئی پرابلم بڑھے نہیں وہ وہیں کے وہیں ختم ہوشائے اور آپ کو آران مل جائے باقی اگر آپ travel کرتے ہیں تو تھوڑا بہت pain ہونا تو لازمی سی بات ہے so I recommend you آپ pan relief جو بھی آپ use کرتے ہیں wall in e move یا اور بہت سارے مارکٹ میں آویلیبل ہیں آپ جو بھی use کرتے ہیں آپ ایک pan relief ضرور رکھئے گا اپنے ساتھ اور اس کے علاوہ borرلین اگر آپ کچھ اور use کرتے ہیں اس کے alternate میں تو آپ وہ رکھئے گا کٹا جلا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اگر گھاؤ لگتا ہوتا ہے آپ کو تو اس میں یہ helpful ہوگا باقی if you think that you will lose water from your body due to vomiting diarrhea or sweating then it will help you you need ORS or electrol something whatever you use جس سے آپ کی body hydrate رہے اور dehydration کی پرابلم نہیں ہو ایک ORS elektrol ہونا بہت ضروری ہے اسے ضرور رکھئے گا اگر آپ سمر میں جا رہے ہیں تو سمر میں پھر آپ کو اپنے ساتھ ایک جل سیرے پیکٹ بھی رکھنا ضروری ہے وہ کافی ہیل فول ہو گا آپ کو بہت جلدی پانی کی کمی دور کرتا ہے اور اگر آپ ونٹر میں جا رہے ہیں یا ونٹر کے بجائے اگر آپ نارمل موسم میں جا رہے ہیں اور اکثر آپ باہر کا کھانا تو کھائیں گے ہی ٹرائبل چھوٹی موٹی چیز کے لیے تو ڈاکٹر سے کنسل نہیں کریں گے یا اگر ڈاکٹر ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے ان سے کنسل تو اس کے لیے بھی اس ٹرائپ سلز اس مارکٹ میں بہت ساری میڈیسن آویلیبل ہیں جو کہ آپ کو کف لگتا ہے یا آپ باقی اس کے علاوہ اگر آپ ونٹر میں جا رہے ہیں تو انہیلر ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہیں اگر فیور یہ تو فیور کیلئے بھی ایک میڈیسن ہونا ضروری ہے باقی جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ فیور کے لیے آپ رکھئے فیور کے علاوہ کول این کف یہ بلکل کومن چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ ٹرائیولنگ پر ہوتے ہیں تو آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز سے ہو ہی جاتی ہیں باقی اگر آپ اور کچھ لگتا ہے کوئی اگر آپ کوئی پرابلم ہے کوئی ہیل تشیو ہے تو اس سے لئے کے میڈیسن آپ رکھنا نہیں پھولی گا کسے کو بی پی ہے یا جائبی چیز ہے یا اور کچھ ہارٹ کی پرابلم ہے تو یہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے برد ان میڈیسن کے علاوہ یہ میڈیسن آپ کو بتائیں گا جو آپ کے پر سیٹ کیٹ میں ہونا بلکر ضروری ہے یہ تو آپ کو رکھ نہیں چاہیے ہے چاہے آپ healthy ہو یا اگر بائچاس آپ کو کوئی issues ہیں health issue تو بھی رکھنے میں کوئی problem نہیں ہے کوئی بیمار ہے تو ہی وہ رکھے آپ کو امرجنس تو کبھی بھی آجاتی ہے ہاتھ کٹنا چلنا فٹنا یہ سب بہت لگا رہتا ہے سو پلیز آپ کومنٹ کر کے بتائیں آپ لوگ اس کے علاوہ آپ کیا لگتا ہے اور فس جیٹ میں کیا چاہیے کومنٹ کر کے بتائیے کس کون سا آئیٹم ایڈ رموو ہونا چاہیے چاہیے ویڈیو انفرمیٹیو اور ہیلپ فول ہے آپ کی کسی کام آئی ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے شاہیے ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بکوز ویڈیو کو بنانے میں اور ریجٹ کرنے میں بہت چائم لگتا ہے اس سے زیادہ چائم لگتا ہے کنٹینڈ کو سوچنے میں کس بارے میں ویڈیو بنانا